اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اردو کے لیکچے میں خوش آمدید سو اپنی کتاب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی بک کھولی پیج نمبر 157 پر ٹھیک ہے پیج نمبر صفہ نمبر 157 اور آج ہم قوائد کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے قوائد جو ہمارا گرامر کا پورشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں قوائد اچھا جی تو سوال کیا ہے دی گئی خالی جگہیں رنگین الفاظ کی زد سے پر کیجئے رنگین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیجے جو بلینک دیوی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں رنگین لفظ کون سا ہے اور اس کی زد کیا ہے جیسا کہ ہم پچھلے چپٹرز میں پڑھ چکے ہیں کہ زد کہتے ہیں اُلٹ الفاظ کو ٹھیک ہے تو پڑھتے ہیں میں اچھی باتیں کرتا ہوں اور ڈیش باتوں سے بچتا ہوں اب یہاں جو ریڈ کلر کا لال رنگ کا رنگین لفظ ہے یہ ہے اچھی تو اس کا اُلٹ یہ اس کی زد کیا ہوئی بری تو ہم اس بلینک میں کیا لکھیں گے بری بے پیش رے بر رے چھوٹیے ری بری دوبارہ سے پڑھتے ہیں میں اچھی باتیں کرتا ہوں اور بری باتوں سے بچتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے اگلے والے بلینک کس طرح سے سولف کرنے دوسری بلینک ہے جلدی چلو ورنہ ڈیش ہو جائے گی جلدی کا اُلٹ ہم بلینک میں کیا لکھیں گے دیر دال یہ رہے دیر جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی اگلی بلینک دیکھئے مجھے سچ بولنا پسند ہے اور ڈیش بولنا ڈیش ہے اب یہاں ہمارے پاس دو رنگین لفظ ہیں اور ان دونوں کے اُلٹ کے لیے ہمیں بلینک دی گئی ہیں جیسے کہ مجھے سچ بولنا پسند ہے اور جھوٹ بولنا نا پسند ہے سچ کا اُلٹ لکھیں گے جھوٹ اور پسند کا اُلٹ یا زد لکھیں گے نا پسند نیکس بلینک دیکھئے بڑوں سے تمیز سے بات کرو کبھی بدتمیزی نہ کرو سو بلینک میں ہم لکھیں گے بدتمیزی بے دال بد تے میم یہ سے چھوٹی یہ بدتمیزی اگلی بلینک دیکھئے میں میز بان ہوں بیم یہ سے میز میرے بانون میز بان ہوں اور تم میرے مہمان ہو ٹھیک ہے بچو سو یہ آج کا آپ کا کلاس وقت بھی ہے اور یہ ہی آپ کا ہوم وقت بھی ہے پندرہ دسمبر دو ہزار بیس کے لئے سو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ